ہیڈ لائنز تو آپ جان چکے ہیں آگے پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کچھ خبریں دیں گے آپ کو کہ وزیراعظم کی صدارت میں کچھ اہم اجلاس ہوئے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمراند خان کا ہے کہنا کہ بڑے شہروں میں قائم غیر قانونی کچھی آبادی اور قبضہ شدہ سرکاری عراسی کو خالی کراتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ غریب لوگوں کو متوادل اور میاری رہائش کاہیں فراہم کی جائیں انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سرکاری زمینوں اور جائے دادوں کو مناسب طور پر بروے کار لانے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس میں سرکاری عملات کی نشاندہی اور ان کے استعمال کے حوالے سے قائم کمیٹی کی جانب سے اب تک کی پیشرف سے آگاہ کیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک بپاکی حکومت کے ایک ہزار چار سو بارہ احساسوں کی نشاندہی ہو چکی ان میں سے ایک سو بارہ عملات کی تصدیق کی جا چکی ہے اربوں روپے مالیت کی ان املاک کا رقبہ چوالیس ازار تین سو پچاس کنال ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک چوالیس ازار تین سو پچاس کنال پر مشتمل تین تالیس جبکہ خیبر پختونخواہ میں اکیانبے املاک کی نشاندہی کی جا چکی ہے تصدیق شدہ املاک کے مستقبل کے استعمال کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ اسلام آباد لاہور کراچی ملتان عبت آباد اور دیگر بڑے شہروں میں اربوں روپے کی سرکاری املاک کے صحیح مصرف کے ساتھ انہیں کثیر آمدنی کا مستقل ذریعہ بنایا جا سکتا ہے ایلاس میں کراچی سمیت مختلف شہروں میں سرکاری املاک اور عراضی پر غیر قانونی قبضوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم عبران خان نے نشاندہی کی کہ نشاندہی کی جانے والی املاک کی مالیت کا تخمینہ بھی لگایا جائے انہوں نے وزیر قانون کو تصدیق شدہ املاک کو برو اکار لانے کے حوالے سے قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے کہا کہ سرکاری املاک کی نشاندہی کے عمل کو تیز کیا جائے اور تعاون نہ کرنے والے محکموں اور افسروں کی بھی نشاندہی کی جائے وزیر دفاع پرویس خٹک وزیر اطلاع چودری فواد حسیند وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم سیکریٹری ہاؤسنگ ڈاکٹر عمران زیب خان اور دیگر حکام اجلاس میں شریف ہوئے